اسلام کل فرنگز مدھم مدھم ہمائے چلتی اپنا مدھم ساز کھڑکیوں اور کمروں کے ہر دروازے پر چھوڑ جاتی نہیں وہ اٹھا تھا اور اپنے کمرے سے نکرتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا ارادہ اسے دیکھنے کا ہی تھا اسے معلوم تھا کہ وہ چھ خاصی بیمار ہے کمرے میں مدھم روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی وہ کمورٹر اڑھے بیٹ پر دراز سے لیکن اس کی مدھم آواز کمرے میں رہ رہے کے سسکیوں کی صورت گونچ رہی تھی اس نے اپنے قدموں میں تیزی لاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر بیٹ پر بیٹھتے ہوئے فوراً اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اسے لگا جیسے اس نے کسی انگارے کو چھوڑیا ہو لال سرخ چہرہ پند پلکوں کی جھالر پر اس کی بے قرار نظریں مرکوز ہو گئیں وہ بخار میں اکترلا تھی اور وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا اپنی عزید نے شمار کرتا رہا تھا اس نے فوراً فریس سے تھنڈا پانی اور ٹاول لے کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پٹی بھیگو کا پیشانی پر رکھی وہ قسم ساتے ہوئے روخ اس کی طرف موڑ گئی تھی بیس منٹ بعد کبیر اس پر جھکا نرمی سے اس کی گانوں کو تھتا پاتے ہوئے اسے جگانے کی تگودوں میں تھا اب اس کے چہرے کی زرخی کچھ کم معلوم ہو رہی تھی اسابری اسابری آنکھیں کھولو دیکھو میری طرف اس کی گانوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے سرگوشی روما آواز میں اسے پکار بیٹھا اور جیسے وہ اس کی پکار کا انتظار ہی تو کہہ رہی تھی فوراً اپنی کھلتی مند ہوتی پلکوں کو واہ کیے مندی مندی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اسابری اسے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ کچھ حد تک پرسکون ہوا تھا ہم اتنی مدھم آواز ہی کہ بڑی مشکل سے اس کی سماعتوں تک رسائی حاصل کر سکی باتیں کرو کچھ کہو نا کیسی گزارش تھی اس کی لہجے میں وہ خود سمجھنے سے کاثر تھا وہ بیٹھ پر بے سوت لیٹی اس کی لفظوں وہ سمجھی تھی یا نہیں لیکن فوراً ہی اس کی طرف بڑھی اور کھسکتے ہوئے بیٹھ پر رکھی اس کی ہتیلیوں میں خود اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس کو ساکت گئے گئی وقت جیسے تھمسہ گیا تھا اور اس کے وجود میں برکس ہی دو گئی تھی یہ لمس اس کی لوگو پہ میں سرائیت کرتا سکون پہنچا گیا تھا وہ شدددر سے اپنی ہتینیوں پر اس کی چہرے کو دیکھ رہا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ اس وقت اپنے ہواسوں میں نہیں ہے برنہ اسی حرکت وہ کبھی نہیں کرتی کیسا فین کر رہی ہو اسے نارمل لہجے میں خود کو برسکون رکھتے ہوئے اس کا احفاظ دریافت گیا اب کچھ بھی محسوس کرنا نہیں چاہتی کیونکہ ان محسوسات کو خود پر حاوی کر کے میں دھیرے دھیرے زندگی سے دور چاہ رہے ہوں اس کے لہجے میں چھپے درد و عذیت کو محسوس کرتے ہو پھر وہ تڑپ اٹھا سب کچھ تو ٹھیک ہے ساوی پھر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو اس نے پہلی بار جان بوچھ کر لبکشائی کی کیونکہ اب وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بس ہی اس عذیت کا مدعوی چاہتا تھا اور اس کے لئے سب سے پہلے اس کی دل کا حال جاننا بہت ضروری تھا نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پلکہ موندے سوئی جاگی کیفت میں وہ رک رک کر گویا ہوئی کبیر اس کے بیٹ پر ہی اب ٹھیک سے بیٹ کر بڑے ہی نہماک سے اس کی بات سن رہا تھا اس کے لئے دنیا میں اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں تھا یہی تو اب اس کی پوری دنیا تھی جو آج اس کا حال تھی وہی کل اس کا مسکبل بھی ہونے والی تھی چند پل بعد اس کی آواز کبیر نیازی کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے اسے جنجور گئی تھی اسابری ہر ایک کے لئے بس بوجھ ثابت ہوئی ہے اب تک بابا کے پاس تھی تو ان کے سر کا بوجھ تھی جسے اتارنے کے لئے وہ کہیں میں پھیکنا چاہتے تھے پھر بھائی کے سر پر پہنچے تو ان کے لئے بھی بوجھ ہی ثابت ہو گئے جسے انہوں نے یوں ہی کسی کے بھی گندے پر اتار کر ڈال دیا اور اب نم لہجے میں کہتی ہوئی اچانک وہ خاموشی اختیار کر گئی اس کی تکلیف پر وہ ہوتوں گھن پھیج گیا اب اس نے جھک کر اس کی بھیگی پلکوں پر نرمی سے انگیاں پھیڑتے ہوئے اسے آگے بھولنے کے لئے اکسایا اس کی انگیوں کی حرکت پر وہ اپنی مندی پلکوں کو پہ مشکل کھولتے ہوئے اسے بغور دیکھتے لبوا کر گئی اب جیسے میرا محافظ بنایا ہے اس کے لئے بھی بوجھ بن گئی شاید اپنوں کی چاہت میرے مقدر میں نہیں ہے اور مقدر کا لکھا تو آنسو بہانے سے بھی نہیں مرتا اسے سوکھے لبوں پر زبان پھیڑتے ہوئے دیکھ کر اس نے دوسری طرف ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی انکا کر گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا اس نے دو گھوٹ پانی کے پیئے تھے اور پھر پلکے موت گئی تھی تمہیں کیسے معلوم کہ جسے اب تمہاری حفاظت کا زمہ دیا گیا ہے جب تمہارا محرم ہے تم اس کے لئے بوجھو کیا اس نے کبھی تم سے ایسا کہا ہے اس پر کمفرٹر درست کرتے ہوئے اس کے اندازے پر وہ چوکہ ضرور تھا اسے سوال کرتے اب اس کی بشانی پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے دبانے لگا نہیں انہوں نے کبھی کہا نہیں ہے لیکن لہجوں اور احساسات سے سب ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون کس کی لئے کتنی اہمیت رکھتا ہے اس کے لہجے میں ٹوٹے کانت سی کرچیاں تھی جو کبیر کے دل میں سیدھا جا کر پیوس ہو گئی اس کے سوا کوئی اور وجہ اس کا جواب اس کے لئے بہت اہمیت کا حامل تھا اسی اس نے نرمی سے دوبارہ سوال کیا اگر ان کے لئے تھوڑی بھی اہم ہوتی تو پہلے ہی دن مجھے چھوڑ کر نہیں چلے جاتے اس کی بند پلکوں سے ایک آس اگر کرتا کہ ایک ہی زینت بنا تھا کیا کوئی اور بھی وجہ ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ تم ان کے لئے اہم نہیں ہو اسے کچھ اور بھی لگا تھا جس سے وہ کچھ چھپانا چاہ رہی ہو کیونکہ وہ جب سے آیا تھا تب سے اس کے چہرے پر عجیب سی پیچھے آنے دیکھ رکھی تھی ہاں ہے نا لیکن میں کیسی کو بتانا نہیں چاہتی اب کی بار اس کی سرگوشی اور بھی مدہم ہوئی تھی جسے وہ بڑی مشکل سے سن سکا تھا اس کی پیشانی پر فکر کی لکی نے اُبھر کر مادوں ہوئی تھی کیوں نہیں بتانا چاہتی اسے بونے پر اُق سے آیا گیا کیونکہ وہ چوڑ ضرور ہیں پر ایک اچھے انسان ہے انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے میرے تھپڑ مارنے کے باوجود بھی تو پھر ویسا انسان تو بہت اچھا ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتی کہ کوئی ان پر انگلی اٹھائے کوئی انہیں برا کہے یا پھر ان کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف ہو جنہوں نے ان پر یقین کرتے ہوئی مجھے سوٹ دیا تھا کتنا مان تھا اس کے نرچے میں کتنی عزت تھی وہ نہ جانے کتنے پل تک اسے صرف دیکھتا رہ گیا تھا ہاتھ تھم گئے تھے نظر اس منمونے چہرے کا تواف کرنے لگی تھی مجھے تو بتا ہی سکتی ہو تو ٹرس می میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اس نے یقین دھیانی کرائی تھی ان کی پہلے سے ایک بیوی ہے اور صرف بیوی ہی نہیں ہے تو بچے بھی ہیں کیا میں نے بچوں سے ان کا باپ چھینہ ہے کیا میں بہت گندی عورت ہوں اس کے سوال میں ایک درد پینہا تھا لیکن حیرت میں ڈوبنے کی باری اب کبیر کی تھی وہ شددر تھا کہ یہ کبر کیسے ہوا اسے خود معلوم نہیں تھا تو کیا یہ وجہ تھی اس کے بیمار ہونے کی یہ وجہ تھی اس سے سرہ دور اختیار کرنے کی وہ سمجھنے سے کہا سے تھا تمہیں کیسے معلوم ہو کہ دو بچے اور ایک عدد بیوی بھی ہے وہ جاننے کا خواہش من تھا اسے بڑے تجزت سے سوال کیا جب میں یہاں تنہا تھی تب ان کی بیوی آئی تھی اسے دھیر ساری باتیں کر کے گئی ان کے بارے میں لیکن میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں ان کی بیوی ہوں ورنہ کتنی تکلیف ہوتی اسے میں تو ہوں ہی بری لیکن میں انہیں کیسے تکلیف میں ڈال دیتی ایک عورت کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی بڑی ہی لمبی چوڑی گفتگو تھی لیکن وہ چند سیکنڈ میں ہی اس گیم کو سمجھ گیا تھا اور سمجھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریف سی مسکان اپری تھی جسے وہ لبوں کے گوشے میں دبانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکان ہوا کتنی معصوم تھی وہ اسے آج مانو ہوا تھا کیونکہ پہلے تو کبھی ان کا اس طرح سے پالے ہی نہیں پڑا تھا اس کی معصومیت پر وہ آج پہلی بار دل ہار بیٹھا تھا وہ شیرنی کی طرح دھارتی ہوئی لڑکی اندر سے اتنی جذباتی اور حساس ہوگی اسے مانو نہیں تھا وہ پل کے موندے اس کے آگوش میں لیٹی ہوئی اس کی محرم اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی ہمیشہ کے لیے اسے اپنا سیر کر گئی تھی اس کے ایک ایک سوال کا وہ جواب دینا چاہتا تھا لیکن ابھی نہیں کیونکہ وہ ہواسوں میں نہیں تھی لیکن اس کے تو ہواس چھیک تھے اس کے آنکھوں میں اپنے لیے کچھ اور دیکھنے کی چاہنے اسے بچین کیا تھا یہ لمحہ اس کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت سب سے حسین لمحہ تھا کیونکہ آج پہلی بار وہ دونوں اس طرح بات کر رہے تھے وہ بھلے سے ہواسوں میں نہیں تھی پھر بھی ان دونوں نے جس طرح سے اتنی ساری باتیں اپنے دل کی کہیں یہ اس کے لیے بہت اہم تھا وہ اپنا جواب کر اسے دینا چاہتا تھا جب وہ ٹھیک تھاک اس کے سامنے ہو اس کے بالوں میں ہم یا پھیڑتے اسے سلاتے سلاتے نہ جانے کب نینک کے آگوش میں وہ خود بھی اتر گیا تھا کمرے میں بند ہوئے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا تھا اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا بے بسی ہی بے بسی تھی دل اس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا جہاں وہ دشمن جا تھا رات کا ہون لاک سرناٹہ پھیلا ہوا تھا کسی زیرو کی آواسک سنائی نہیں دے رہی تھی چرن پرن بھی اپنے گھوستوں میں سکون فرما رہے تھے زندگی بھی اسی ہون لاک سرناٹے کے مانند اسے محسوس ہو رہی تھی اس نے ان آٹھ سالوں میں صرف ماضی کے ورکھی تو پلٹے تھے نہ کبھی خود آگے بڑھی نہ اسے بڑھنے دیا نہ خود دوبارہ اپنا موازنہ کر سکی اور نہ اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکی آج اسے خود کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ زندگی کے یہ آٹھ سال یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے جب اس نے کمرے کے اطراف میں نظر ڈالی تو چند سیکنڈ کے لئے شدد در رہ گئی کیونکہ اس گھر میں اتنے دن گزارنے کے باوجود بھی وہ اس کمرے میں ابھی تک نہیں آئی تھی یہ کمرہ نہیں تھا بلکہ کوئی لیبریری معلوم ہو رہی تھی جہاں کتابیں ہی کتابیں تھیں ایک پوری دیوار کتابوں سے بھری پڑی تھی اور اس کی دوسری سمت دو سیٹر سوفے رکھے ہوئے تھے سامنے ٹیبل تھی فرش پر کارین بچھایا ہوا تھا بہت ہی نفیس سا ڈیکوریشن تھا اپنی بچینی گاؤں سے ایک حل سامنے نظر آ رہا تھا چند سیکنڈ سوچنے کے بعد وہ آگے بڑھی تھی اور کتابوں کے ریک کے پاس کھڑے ہوتے ہی ان میں سے کتابیں نکال کر ٹیبل پر رکھنا شروع ہو گئی ٹیبل کے نیچے ایک چھوٹا سا زار رکھا ہوا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے تولیے تھے وہ ان میں سے ایک تولیہ اٹھا کر کتاب ان کو صاف کرنے لگی حالانکہ کتابیں بلکل صاف اور شفاف تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی روزانہ ان کی سفائی کرتا ہو کچھ سائیکالوجی کی کتابیں تھیں ان میں سے دو ڈاکٹر اے پی جیک عبدالکلام کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں کچھ بہتری نویلز اور انگلیش لیٹریچر اور اور تو اردب کی بھی بہت ساری اچھے اچھے کتابوں کا کلیکشن تھا جنہیں وہ نام پڑھ کر صاف کرنے کے بعد رکھتی جاتی کم از کم پچاس کتابوں کو اس نے ریک میں ٹھیک کیا تھا جب دوسری طرف رکھی ایک بلو کلر کی ڈائری پر اس کی نظر پڑی تھی اسے کتابوں کا شوق تھا اور یہ چیز اریحہ بہت اچھے سے جانتی تھی پر یہ ڈائری کس کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کیونکہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے ڈائری لکھنے کا یا رکھنے کا شوق بھی ہے چند سکنڈ سوشن کے بعد ڈائری کو نکال کر اپنے سامنے کرتے ہو اسے کھولنا چاہی رہی تھی جب اس میں سے کئی چیزیں نکل کر فرش پر بکھر چکی تھی اس کی نظریں فرش پر بکھری ان چیزوں پر پڑتے ہی نہ جانے کتنے پل تک ہٹنے سے انکاری ہو گئے وہی کارٹ اور وہی گلاب کی اتکلی کلی جو اس نے آٹھ سال پہلے اس کی قدموں پر پیش کی تھی آج اس ڈائری سے نکل کر اریحہ کی قدموں میں گری پڑی تھی تو کیا اس نے وہ ساری چیزیں صرف اس کے سامنے پھیکی تھی اس کے جانے کے بعد وہ انہیں اٹھا چکا تھا اس کے کپ کپاتے ہاتھوں نے اس سوکھی گلاب کی اتکلی کلی کو اٹھا کر اپنی ہتینیوں کے پیچھ رکھا تھا ذہن مفلوط ہو چکا تھا اور وہ ساکن و جامسی کھڑی اس کلی پر نظر مرکوز کیے گزرے ان آٹھ سالوں کے درمیان کے ایک ایک لمحے کا موازہ کر رہی تھی نہ جانے کتنے پل گزرے ہوں گے جب اس کلی کو مٹھیوں میں دبائے فرس سے کارڈ اور ڈائری اٹھا کر سوفے پر بیٹھ گئی تھی دل ازہد بیچینی کا شکار تھا اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری کے سروق پر نرمی سے انگیاں پھیڑتے ہوئے خود نے حمد پیدا کرنے کی کوشش کی چند پل بعد پہرہ صفحہ کھول کرنے سے ان کے سامنے کیا دھتکار دیاو سے جو میرے دل کی ملکہ بنائی گئی تھی جس سے میرے دل کی گہرائیوں تک اترنا تھا جس سے میرا سکون بننا تھا لفظ ہے یا پھر دل کے بول جو اس صفحے پر اتار دیئے گئے تھے ان لفظوں پر امیہ پھیڑتے ہوئے نہ جانے کتنی دفعہ اس نے پڑھا تھا تم میری رازدار ہو تمہیں معلوم ہے نا کہ مجھے ایسا کیوں کرنا پڑا کیوں اسے خود سے دور بلکہ بہت دور دھکینا پڑا اس کی آنکھوں کی تھنڈک بننا چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھوں کی نمی کا باعث بن گیا ان ہوتوں کی دل فری مسکان بننا تھا لیکن مسکان بننے سے پہلے ہی اسے خود ہی نوش گیا لفظ تھے یا کوئی تیز دھار آلی جو سیدھا دل میں جا کر بیوس ہو گئے کون سا مقصد تھا جس کے حصول کے لئے انہیں ایسا کرنا پڑا اس کی گویائی جیسے کسی نے سلپ کر لی ہو وہ حصے سوال و جواب کرتے ہوئے دھک چکی تھی لیکن کوئی صراحات نہیں آ رہا تھا فجر کا وقت دیکھ کر اسے ٹائری بند کر دی لیکن اس بند ٹائری کو کھنگانے پر وہ مجبور تھی اس لئے اسے چھپا کر کچن کیابنٹ میں رکھتے ہوئے دوبارہ لاؤنچ کا روک کر چکی تھی پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی اس لئے فجر پڑھ کر وہیں صوفے پر اپنا دپٹہ خود پر پھیلا کرنی کی آگوش میں اتر گئی عشاء کی نماز وہ بات جماعت آدھا کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا اور پہلے ہی سجدے میں سرکتے ہی آنکھوں سے سلام امرتا ہوا بہتا چلا گیا وہ اس رب کائناک کے حضور میں کھڑا تھا جو پوری کائناک کا خالق ہے آسوں کی درمیان ہی پوری نماز عطا کرنے کے بعد ایک گوشے میں ترہاں بیٹھ کر بے اختیار دوبارہ رو پڑا تھا اس کے رونے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ منزے سے نکلتے ہوئے لوگ مر مر کر اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے وہ سکون نہیں ملا تھا جس کی اسے تلاش تھی کیونکہ اس نے پوری نماز میں ایک بھی لفظ زدہ نہیں کیا تھا کیسے کرتا اسے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا علم کی دولت سے محروم تھا آج پھر تم نے دعا نہیں مانگی مزد سے سب کے روانہ ہو جانے کے بعد وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ چکے تھے حمد نہیں ہو رہی ہے کیسے مانگو بلکہ کس مو سے مانگو اتنا نافرمان بندہ ہوں سرب کا کہ جب اب خود کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ ساری نافرمانیاں مجھے یاد آتی ہیں آسوں کے درمیان کہتا ہوا وہ شرمندگی سے اپنا چہرہ تک اٹھا نہیں پا رہا تھا کیسے زندگی جیتا جا رہا تھا وہ کہ زندگی میں نہ کوئی کشش تھی اور نہ ہی کوئی طریقہ وہ رب بڑا رحیم و کریم ہے وہ ہماری بس سے ایک پکار کا انظار کرتا ہے تم اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ وہ تمہاری طرف دس قدم بڑھائے گا اس کے سر پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے بڑی محبت سے گویا ہوئے جانتے تھے کہ اس پتھر دل پر بڑی تیز ضرب لگی ہے کیا اتنے گناہوں کے بعد وہ مجھے معاف کر دے گا کیا وہ مجھے میرا سکون لوٹا دے گا اس کے لہجے میں نمی سی تھی جسے محسوس کرتے ہوئے محمد دھرمنداز سے مسکرا دیئے تھے تم ندامت محسوس کر رہے ہو اور ندامت میں بہایا گیا ایک آنسو توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے ان کے لہجے میں ایک ٹھہراو تھا کون ہے جس کی طلب تمہیں یہاں تک لے کر چلی آئی ہے وہ انسان تمہارے لئے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو آپ دعاوں میں مانگو ان کے سوال کو سن کر وہ ساکت ہوا تھا انہیں کیسے پتا تھا کہ وہ کسی کو ڈھون رہا ہے چند پھر ٹھہر کر اس نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے شروع سے لے کر اب تک سب کچھ ان کے گوشت گزار کر دیا بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد محمد دھمنداز میں مسکرا دیئے تھے ان کی مسکراہت میں ایک سکون تھا اور ایسے ہی کسی سکون کے لئے وہ ترس رہا تھا تم اللہ کے قریب جاؤ جس کی چاہ تمہیں اللہ جس کی چاہ تمہیں ہے اللہ اس کو تم تک پہچا دے گا اس کی کندے کو تھپ تھپاتے ہوئے ووٹ کر کھڑے ہوئے تھے تو میرے گھر چلو میں آج تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے کی اجازت نہیں دوں گا ان کے لہجے میں ایک مان محسوس ہوا تھا اسے اور آج بھری دنیا میں پہلی بار کوئی اسے سائرس کے نام کے بغیر عزت و محبت دے رہا تھا اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھ دکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا حرام کماتا اور حرام ہی کھاتا آیا ہوں ابھی فیلحال آپ کے ساتھ کھانے کے لائک نہیں ہوں جب اس سے قطع تعلق ہمیشہ کے لئے کر لوں گا اس دن آپ کے ساتھ کھانا ضرور کھاؤں گا نظر فرش پر مرکوز کے وہ چند قدم پیچھے ہٹا تھا ہاتھ بے اختیار ہی کمر پر لگے بیلچ ہولڈر میرا کھیرے والوئر پر پہنچا تھا تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو بلا جھجک مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو تم میرے بیٹے کے جیسے ہو مجھے بابا بلا سکتے ہو اپنے بازوں کو واہ کے انہوں نے اسے اپنی طرف الایا ان کے محبت پر وہ فور ان کے شانے سے لگا تھا ایک عجیب سا سکون اس کے وجود میں سرائیت کرتا چلا گیا جی ضرور بابا ان سے ملنے کے بعد ان کے ساتھ ہی مزید سے نکل کر گلی کے مور تک پہنچ کر ان سے مل کر اپنی منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا امیدوں کے سمندر میں تلاتم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر منجھی نہیں تھکتا سفر تہہ ہو کے رہتا ہے جی دوستو آج کے لیے پسیتا ہی کیسے ہیں آپ سب یقین ملزے میں ہوں گے تو جناب ہماری اپیسوڈ آج آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لائک و سبسکر کرنا ہرگیز نہ بھولیں نیکس اپیسوڈ تک کے لیے ٹھیک کیا اور اللہ حافظ